موسیقی راجندر سنگھ بیدی کے افثانے لمبی لڑکی کا تجزیہ تھی متعلیہ یہ تجزیہ تحریر کیا ہے جناب وہاں باشرفی صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام لمبی لڑکی ایک گھریلو کہانی ہے اور شادی بیعہ کے موضوع پر مبنی ہے منی سوہی لمبے قد کی لڑکی ہے وہ یتیم ہے اس کی ماں مر چکی ہے باپ زندہ ہے مگر اس کا زندہ ہونا اور نہ ہونا برابر ہے اس کا ایک بڑا بھائی اور بھابی شیلہ بھی ہے بھائی کو تو خیر اس سے کچھ ہمدرتی بھی ہے لیکن شیلہ کی خواہش ہے کہ منی سوہی جلد از جلد اس گھر کو خیر بات کہے منی سوہی کی سب سے بڑی ہمدرد اور خیر خواہ اس کی دادی رقمن ہے وہ منی کے سلسلے میں کافی پریشان رہتی ہے اسے یہ غم کھائے جاتا ہے کہ اتنی لمبی لڑکی کے لیے بر کہاں ملے گا دادی رقمن کا کردار بڑا دلچسپ ہے وہ کئی بار مرمر کر جی اٹھتی ہیں اور سورک کے کچھ سے سنا کر پڑوسن عورتوں کو محزوز کرتی ہیں جب بھی وہ مرتی ہیں شیلہ خوش ہوتی ہے لیکن منی سوہی پریشان ہو جاتی ہے لیکن دادی جب زندہ ہو جاتی ہے تو شیلہ غمزدہ اور منی خوش ہوتی ہے دونوں کرداروں کا یہ تضاد کہانی میں چلتا رہتا ہے بل آخر منی کے لیے ایک لڑکا تلاش کر لیا جاتا ہے منگنی ہوتی ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں دادی پریشان ہے کہ منی کی لمبائی اس موقع پر اڑچن نہ بن جائے اس لیے وہ کوشش کرتی ہیں کہ منی بیٹھی رہے شادی کے موقع پر بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پھیرے لگاتے ہوئے منی ذرا جھک کر چلے تاکہ معاملہ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے شادی ہو جاتی ہے منی اپنے سسرال چلی جاتی ہے اس دوران اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن دادی اب بھی زندہ ہے اور منی کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہے باپ کی موت کی خبر سن کر منی ڈیڑھ ماہ بعد آتی ہے دادی اسے خوش دیکھ کر سکون کا سانس لیتی ہے اب مرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے افسانہ لمبی لڑکی کا یہ سانچہ بادیوں نظر میں کوئی گہری مانویت نہیں رکھتا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقتصر سی بات کو بیدی خامخان طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حق تو یہ ہے کہ اس مقتصر سانچے میں بیدی نے شادی بیا کے مسائل اور ان سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے سلسلے میں کئی معنی خیز اشارے کیے تھے کوئی دوسرا افسانہ نگار ہوتا تو اسے ایک نوول میں تبدیل کر دیتا شاید جتنی باتیں بیدی نے اس افسانے میں کہیں ہیں وہ ایک نوول کا مطالبہ بھی کرتی ہیں لیکن اس کی داد دینی چاہیے کہ بیدی نے ایسے موضوع کو بھی افسانہ بنانے میں کہیں ٹھوکر نہیں کھائی اور فن کا ایک عالی نمونہ پیش کر دیا کہتے ہیں کہ گھریلو معاملات شادی بیا کے مسائل اور رسم و رواج کو انتہائی پرفیکشن میں برتنے میں جین آسٹن کو کمال حاصل ہے شاید ان کی نوول لگاری کا امتیاز ہی یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے خانگی مسائل بڑے محسر انداز میں ان کے نوولوں میں پیش ہوئے ہیں بیدی نے یہی صورت کہیں کہیں بڑی کامیابی سے افسانے میں اپنائی ہے سارا مسئلہ ایک کواری لمبی لڑکی کے تعلق سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں کتنی ہی الجہنے کھڑی ہوتی ہیں ان کا پڑا لکھا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی اہمیت ان باتوں کی ہوتی ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے چال ڈھال کی کیا کیفیت ہے ذات پات کی کیا نویت ہے وغیرہ وغیرہ لمبا قد عمومی طور پر پسند کیا جاتا ہے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ لمبائی کے بھی ایک حد ہوتی ہے اگر اس میں بھی کوئی غیر معمولی پہلو پیدا ہو جائے تو پھر سارے رکھنے اُبھری جائیں گے منی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے وہ غیر معمولی طریقے پر واقعی لمبی ہے اور اب اس کی شادی کا مسئلہ سنگین ہو چکا ہے اس سنگینی کو دوسرے لوگ تو محسوس کرتے ہی ہیں اس کی دادی رقمن کچھ زیادہ ہی ملول ہے اسے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ آخر اس کے ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے اور وہ بر کہاں سے آئے گا جو اس کے مدے مقابل ٹھہرے دادی کی فکر کی نویت حد سے تجاوز کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور یہ سوچ اس کے جینے مرنے کا سوال بن گئی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ قدرت نے ہر مرد عورت کے لیے جوڑے کا انتظام کر رکھا ہے منی کو بھی شوہر ملنا تھا سو ملا اور اس کی شادی نہ صرف بطریقِ احسن انجام پائی بلکہ وہ اپنی سسرال سے خوشکر اور واپس بھی آئی بس طرح مرک پر پڑی ہوئی دادی اب بھی شکوک میں مبتلا ہیں اور زبان سے معلوم کر لیتی ہیں اگر اس افثانے میں صرف اتنی ہی بات ہوتی تو یہ کوئی قابلِ متعلیہ تصنیف نہیں ہوتی لیکن بیدی نے لمبی لڑکی کے حوالے سے ہماری تہذیب کے کتنے ہی شاکسانوں پر نگاہ ڈالی ہے اور بین السطور میں ان کے نقائز کی طرف اشارے کیے ہیں افثانہ نگار کوئی ناسے مشوک نہیں کہ وہ ایسے امور پر تقریریں کریں یہ لمبے چوڑے بیانات دے واقعات و سانیات کے ڈانچے میں ناسحانہ کیف بھی پیدا کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کہ قاری بوجھ محسوس نہ کریں یہی صورت اس کہانی میں بھی پیدا ہوتی ہے بیدی کا فن ایک بھتے تناس کا فن ہے جو تنزبی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو اس طرح کہ پکڑانا چاہے اور تیر نشانے پر لگے گویا بیدی کے یہاں واقعات تجربے میں ڈھل گئے ہیں اور یہی ان کی عظمت ہے میں نے شدت سے محسوس کیا ہے کہ بیدی جنسی معاملات کو تقدس کے مرحلوں تک لے جانا چاہتے ہیں ہندو سنمیات میں جوڑے عبدی طور پر بنتے ہیں جن کا رشتہ نہ زندگی میں ٹوٹتا ہے نہ مرنے کے بعد بڑی دادی اپنی آرزی موت کے ڈیلیریم میں جسے دیکھتی ہے وہ اس کا شوہر ہے جو کب سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اپنی بیوی کو دیکھ کر ترنگ میں آ جاتا ہے اس خواب آگئی تصور سے دادی بھی کچھ کم خوش نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنس کی طلب کسی عمر میں کم نہیں ہوتی بھلا بڑی دادی کو بستر مرک پر اپنی پوتی سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ آخر اس کا شوہر اس سے کیسے پیار کرتا ہوگا بعض کارین اسے فوہش نگاری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کی ہندو سنمیات سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ جنسی فیل تو دیوتاؤں اور دیویوں کا مرکزی اور محبوب مشغلہ رہا ہے ایسی صورت میں بڑی دادی اگر اپنی لمبی پوتی کی تنہائیوں میں جھاکنا چاہتی ہیں تو یہ کوئی حیرتناک بات نہیں بیدی کے افثانوں میں استعاراتی اور اساتیری پہلوں سے بحث کرتے ہوئے کوپی چند نارنگ نے لمبی لڑکی کا یہ اقتباس درج کیا ہے یہ دنیا کتنی پیاری جگہ ہے جہاں کہ لوگ خدا نے بنائے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو اگر ایک دن ایک رات عظیم وہ سامنے بیٹھی ہے ویدوں کے منتر اور شاستروں کے ارث جس کی طرف کبھی مبہم اشارے کرتے ہیں بیعہ شادی کے گیت جس کے لئے مرتعش اور بھٹوں میں جس کے لئے اینٹیں پکتی ہیں اور سبہوں میں شور جس کے لئے بڑھتا ہی جاتا ہے جسے اس کے بچوں کی ماں ہونا ہے اس لئے وہ اس درتی کی طرح درتی سمٹتی ہے جس میں کسان آتا ہے حل کاندھے پر ڈالے جس کا تیز اور تیکھا پھل ابھی ابھی کسی لوہار نے تیز آنچ والی بھٹی میں ڈالا ہے سر پر پگڑی باندھیں قلغی سجائے وہ راجہ جنک معلوم ہونے لگتا ہے جو درتی کو الٹائے گا تو نہ جانے کب سے اس میں دبی ہوئی مٹھ کی پھوٹ جائے گی اور اس میں بڑے ہی سبر بڑے ہی عیسار بڑے ہی پیار والی جنک دلاری سیتا پیدا ہوگی جس کے لئے اس کا عظیم وہ آتا ہے ایک ہاتھ میں مقدس کتاب دوسرے میں شراب لیے تاریخ کے دھندلے ادوار میں وہ انگنت کوپیوں سے کھیلا ہے ان کے ساتھ بے شمار راسیں رچائی ہیں اس کی آنکھوں میں ڈر ہے اور محبت وہ سمجھتا ہے کہ اس بار کی ترو تازہ حسین و جمیل دوشیزہ کے بدن پر عبضہ جمائے گا بار بار اپنائے گا بے ہوش ہو جائے گا اور وہ نہیں جانتا وہ محض ایک تنکہ ہے زندگی کے بحر زخار میں صرف ایک بہانہ ہے تخلیق کے سلامت نہ ہی عمل کو ایک بار صرف چھڑ دینے کا ایک بار حرکت پہ آنے کا اور پھر بھول جانے کا اس اقتباس کو نقل کرنے سے پہلے موصوف اس کی توضیح کرتے ہیں کہ حقیقتاً معاملہ تخلیق کے لامتناہی عمل کا ہے ہندوستانی روایت میں جنس کے جسمانی پہلو کو اس کے روحانی پہلو سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جاتا گویا اس کی تطہیر اور تقدیس کر دی گئی ہے کہ اوریانیت بھی اوریانیت نہیں رہی پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیدی کے یہاں جنس کے ذکر کو اگر اس پسے منظر میں دیکھا جائے تو اس کی معنویت ہی بدل جاتی ہے میرے خیال میں لمبی لڑکی میں یہ موضوع بھی بیدی کے پیش نظر رہا ہے میں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ بیدی کسی واقعہ کو مولق طریقے پر بیان نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے سیعہ کو سباک مرتب کرتے ہیں اس پسے منظر میں وہ جزوی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو عام نگاہوں سے اجل رہ جاتی ہیں میں یہاں تک کہوں گا اپنے دکھ مجھے دے دو کہ دھنی رام کے کردار سے لمبی لڑکی کی بڑی دادی کا موازنہ اسی نقطہ نظر سے کیا جا سکتا ہے موسیقی